میں ماننیہ مکھہ منتری پردیش کے یہ سسوی مکھہ منتری دل کے گہرائیوں سے ان کا ابھی نندن کرتا ہوں اور ان کا ابھی نندن کے لیے کہ وہاں گروہ برمندن سدن کے لیے اپنے مخاربن ہونے کا کام کریں ماننیہ مکھہ منتری نیب سڑھی دی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جگت گروہ برمند مہراج کی جگت گروہ برمند مہراج کی منچ پر وراجمان ہریانہ سرکار میں میرے سہیوگی منتری سبح سودھا جی کرکھیتر لوگ سبح کے ہمارے سانسد نمین جندل جی پردھان سانسی رومنی گروہ برمند مہراج سری روسنلال مہلہ جی جیلہ کی ماننیہ دھکش ششیل رانا جی جیلہ پرشد کے وائس چیئرمن دھرم پال چودھری جی اور ہمارے ہریانہ سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے چیئرمن ہمہ سنگ جی پورو جیلہ پرشد کے چیئرمن پروین چودھری جی بابو رام تایا جی وائس چیئرمن جیلہ پرشد کے اتھڑ کرمویر جی ہمارے وائس چیئرمن جیلہ پرشد کرناڑ دھیرج کھرکالی جی رام پال ڈاول جی راج اندر کمار جی راج اندر آریہ جی رام پرکاش شانگوان جی ریشی پال مدھانا جی گرنان سینے جی پردان سینی سبھا کرکشیتر منچ پر ویراجمان سماج کے سبھی نیتا گرن آج میرا پرم سبھا گیا ہے کہ آج جگد گرو گرو برمانان جی مہاراج اس بھاون کے سیلہ نیاز کے اوسر کے اوپر مجھے آنے کا اوسر ملا ہے میں آپ سب کو آج اس اوسر کے اوپر ماتر سکتی بیٹھی ہے سبھی مہن بھاو بجرگ بیٹھے ہیں یواز ساتھی کھڑے ہیں پترکار چھائکار میتر بھی ہیں آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر کے رام رام کرتا ہوں جب میں یہاں پر سانسد کے روم میں کاریاں دیکھ رہا تھا مجھے برابر گرو برمانان جی مہاراج کی جنم سلی کے اوپر جانے کا اوسر ملتا رہا ہے یہ ایسا تفسریر جن کا جیون ہمارے سامنے ہے اور ایسے مہن بھیکتی تو جو سماج کو ایک دیشہ دے کر کے گئے ہیں یہ ایسے مہن بھیکتی ہیں ایک سماج کے نہیں سرو سماج کے ہوتے ہیں جو سماج میں پھیلی ہوئی کریتیوں کو اور سماج کو ایک دیشہ دینے کا جنہوں نے اپنے آپ کو تپایا وہ تفسیہ کی اس تفسیہ کا پرنام ہے کہ ہمیں ایک راستہ دے کر کے گرو برمانان جی مہاراج گئے ہیں میں آج ان کو ست ست نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں دل سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں اس کے نام سے ایک بھون کا سیلہ نیاز ہو رہا ہے آج آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں بھائیو سرکار لگاتار کام بھی کر رہی ہے اور لگاتار وکاس کی ایک گتی بھی بنائے ہوئے ہیں جو گرو جی کے پروچن گرو جی کی باتیں وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں اور یہ سرکار ان کے پروچنوں ان کے دکھائے ہوئے راستوں کے اوپر چلنے کا نیرنگ ترپریاس کر رہی ہے جو ان مہاپورشوں نے راستے دکھائے ہیں ان راستوں کے اوپر سرکار کام کر رہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں دس ورسوں میں لوگوں کے جیون کو سرکار نے سرل کیا ہے لوگوں تک وہ سویدھائیں پہنچائی ہیں جن سویدھاؤں کا بہا ہوتا تھا اور یہ سرکار دن رات یہ ڈبل انجن کی سرکار لوگوں کے ہت میں کام کر رہی ہے جب دس ورسوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے دس ورسوں میں دیس اور پردیس نے وکاس کی گتی میں ایک نیا آیام حاصل کیا ہے ایک نئی گتی بنائی ہے اور جس سے لوگوں کے جیون کو بھی شرل کرنے کا کام ان پچھلے دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے کیا ہے بھائیو جب ہم ان کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی چرچہ عام جن بھی کرتا ہے لوگ بھی اس بات کی چرچہ کرتے ہیں کہ پچھلے دس ورسوں کے اندر کام ایک گتی سے ہوا ہے کیونکہ جب ہم پچھلا اتحاس اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو پچھلے اتحاس میں بید بھاو ہوتا تھا بید بھاو ہی اس پرکار کا ہوتا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی ہی سنی جاتی تھی بہت بڑا بڑا ایک اندیکھا ہو جاتا تھا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا وہ ایک ہی طرف دیکھتے تھے اور طرف دیکھتے ہی نہیں تھے اور اس کا پرنام یہ تھا کہ جب وہ ایک ہی طرف دیکھتے تھے تو وکاس کے اندر بھی بھاییو دیکھتے ہیں آتی تھی ایک سیڈ میں کہیں اگر پانی زیادہ چلا جائے تو بھاییو فسل بھی خراب ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ساب سردنا چاہیے ناکہ یہ تمہ پڑھنے این مسینگ بٹھیا رات ساڑے باراں بجے بھون آیا کہنے لگیا بٹھن دبائیو ساڑے سات ہزار بچے بینا پرچی بینا گھرچی کے لگے کہنے لگیا رزولٹ تیار ہو گیا من نے کہہ رات کے باراں بجے بھاییو ساڑے دے گنٹا بھی نروک اسنو بھاییے سرکار ہے نہیں تو رزولٹ بھی تیار ہو جاتا دو دو من دے تو فائلوں میں گومتا رہا تھا کسے نو لگا نا کسے نہیں لگا نا یہ حالات تھے پرانتو آج حالات بدل گئے ہیں حالات ایسے بدلے ہیں کہ رات کے گھارا مجے رزولٹ تیار ہوتا ہے باراں بجے بٹھن دب جاتا ہے بھائیو یہ کمال اگر ہو رہا ہے یہ ڈبل انجن کی سرکار کے اندر ہو رہا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور آج ساڑھے سات ہزار بچوں کو بینا پرچی بینا کھرچی کے ہریانہ پردیش کے اندر بینا بھید بھاو کے نوکری لگ گئی ہے یہ سرکار کی نیتیوں کا پرنام ہے بھائیو اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ سرکار کام کرنے والی سرکار ہے بھائیو جد کوئی کھینے نو نہیں ملدہ جد کھینے نو نہیں ملدہ تو کھر کس تو کھڑنا پڑھا گا راہول گاندی نے سوچے بھی اور تو کچھ پھنچا دیا ہے یہ سویدان پھنچ گیا اس کی بکٹ ہے کہ کھڑے ہو گیا کہ ہمیں جب موت دیا گیا کہ تیسری بار کھان سویدان کتم کر دے گا اتنا بڑا جوٹ بول دیا مارے دیشما بھی بولے لوگا بات ما جاں بھی کہ آپ تا بھائی سویدان کتمی نہ کر دے دکت آ جاتی ہے بات میں آگے پرانتو سویدان کو نہ تو کوئی چھیڑ سکتا ہے یہ ڈاکٹر بھیم راب امبیڑکر جی نے یہ پویتر سویدان دیا ہے نریندر مہدی جی نے جس ڈاکٹر بھیم راب امبیڑکر جی کو کانگرس نے ساٹھ سالوں میں سممان نہیں دیا ڈاکٹر بھیم راب امبیڑکر جی کو بھی سممان دیا ہے سویدان کو تو دور کی بات ہے کیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بھائیو اب جب وہ اور کچھ نہیں بھسیا یہ بھی آترہ لے کا نکڑ پڑے کہا جی صاحب دو کہا میں حساب دیتا ہوں ہڈا صاحب آپ حساب مانگ رہے ہیں حساب اپنا دیجئے دس سالوں کا آپ بھی دس ورش تک ہریانا پردیش کے مکہ منتری رہے ہیں ارے کیا حالات ہوتے تھے کسانوں کے اوپر کس پرکار کا ظلم ہوتا تھا کس پرکار سے دلیتوں کو جڑا کر کے مار دیا جاتا تھا یہ آپ کی سرکار کے اندر ہوتا تھا آج آپ کی ڈھوٹیا آپ کو بتانا پڑے گا ہریانا پردیش کے لوگوں کو میں بھی بتانے کے لئے تیار ہوں میں آج کرکشیتر کے اندر آیا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے دس ورشوں کے اندر کیا کام کی ہے بھائیو ہماری سرکار نے دس ورشوں میں یہاں کرکشیتر کے اندر ہی elevated railway track آپ لوگوں کے سامنے ہے سات سو کروڑ روپے کی لاغت سے بن کر کے تیار ہو گیا ابھی اس کا ادھگھاٹن ہو جائے گا ہم نے کرکشیتر کو فاتک مکت کرنے کا نرنے لیا تھا آج ہم اس کو فاتک مکت نرنے کرنے کا بڑھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں انہی دس ورشوں کے اندر یہ بھگوان شری کشن کی بھومی ہے جہاں پر سر و مانو جاتی کے لئے گیتہ کا سندیس دیا اے اتنے لمبے سنے تک ہماری سلسکریتی کے ساتھ آپ کھلوار کرتے رہے اس کو دبانے کا کام کیا انہی دس ورشوں کے اندر اس بھارت ماں کے لال نریندر موڈی نے دھائی سو کروڑ روپے دے کرکے اس کا جنو دار کرنے کا کام انہی دس ورشوں کے اندر کیا ہے میں حساب دیتا ہوں انہی دس ورشوں کے اندر ہماری سرکار نے مطانہ گام کے اندر ریسی پال بٹھا ہے مطانہ گام کے اندر کندریہ ویڈالیا کھولنے کا کام بھی انہی دس ورشوں میں ہماری سرکار نے کیا ہے انہی دس ورشوں کے اندر بھگوان شری کشن آئیو شویسو ویڈالیا جس کا پورا بجٹ بن کر کے تیار ہو گیا ٹینڈر لگ گیا ہے جلدی ہی یہاں کام چالے ہو جائے گا بھگوان شری کشن آئیو شویسو ویڈالیا وہ یہاں ہی پر بنے گا پورا بجٹ تیار ہو گیا اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ حساب مانگ رہے ہیں جتنے میرے ریلوے کے بھاٹک تھے بھائیو لگ بھاٹکوں کے اوپر ہم نے اندر پارس اور اور بریج بنانے کا کام ہم نے یہاں کرکھ شیطر کے اندر کیا ہے انہی دس ورسوں کے اندر کیا ہے میں یہ لی بتانا چاہتا ہوں انہی دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے یہاں ہی کرکھ شیطر سے اسمال آباد سے بھائیو روڑ کو اٹھا کر کے جیپور جیپور سے سیدھا بمبے کو جوڑنے کا کام ایکسپریس وے یہ بھی ہماری سرکار نے انہی دس ورسوں کے اندر کیا ہے پورے ہریانہ پردیش کے جیون کو سرل کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے انہی دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے بھائیو ٹھول سے روڈ کو فور لائنگ اٹھا کر کے ساواد کو جوڑنے کا کام گتی سے چل رہا ہے یہ بھی ان دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے کیا ہے انہی دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے صاحبات سے پور لائننگ روڈ اٹھا کر کے ساہے کو جوڑنے کا کام بھی انہی دس ورسوں کے اندر کیا ہے انہی دس ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے شاملی سے گرین فیلڈ ایکسپریس وے اٹھا کر کے امبالا کو جو میرے لادوا کے بیچ سے اٹھ کر کے جا رہا ہے گتی سے کام چل رہا ہے جوڑنے کا کام بھی یہ ہماری سرکار نے کیا ہے کام کو بتانا چاہیے اٹھ کر کے بول دیا کہنے لگیا کہ میں حساب مانگ رہا ہوں حساب تو حریانہ کے لوگ مانگ رہے ہیں آپ کو آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ لوگوں نے کہا تھا ہم چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے آپ نے ریلی بھی کی تھی آپ نے میری پیشتوں میں بھی لکھا تھا ارے آپ دس ورس تک مکھے منتری رہے آپ کتنے گھنٹے بجلی دیتے تھے اس کی بھی چرچہ کر دیجئے آپ حساب مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے لوگوں کو کہ ہماری سرکار کے اندر اتنے گھنٹے بجلی ملتی تھی گاؤں میں چار گھنٹے بجلی پانچ گھنٹے بجلی ملتی تھی سہر کے اندر چھ سات گھنٹے بجلی ملتی تھی یہ حالات کانگرس کی سرکار کے اندر تھے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی ہماری سرکار میں آدھنیا منہورلال جی نے یوجنا بنائی اور میرے دیالپور گاؤں سے ہی اس کا صوبہ رمکیا میرا گاؤں جگمہ گاؤں آج ہم بڑے وشواس پھکر کے ساتھ بول سکتے ہیں چھ ہزار گاؤں کے اندر آج چوبیس گھنٹے بجلی دینے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے ساڑھے چھ ہزار گاؤں یہ بھی بتانے کا کام کریں کہ ہم نے کیا کام کیے ہیں بھائیو جھوٹ بولنے کا کوئی بیدہ نہیں ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ پسارنے کا کام کر رہے ہیں بھائیو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہیں پر پلول کے اندر ہم نے جو راج کیا مہا ویڈالیا کھولنے کا کام کیا ہے وہ بھی انہیں چار ورسوں کے اندر ہماری سرکار نے کیا ہے بھائیو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے کہ ہماری سرکار یہ گتی سے کاریوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کو مجبوطی سے پردیش اور دیش کو ایک وکاس کی گتی کے اندر لے جانے کا کام کر رہی ہے یہ بھی بتانے کا کام کریں کہ ہماری سرکار کے سمجھ میں کیا ہوتا تھا ارے کوئی بھولا نہیں ہے یہ ان کی سرکار کے اندر میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں بھائیو یہ یہاں مکہ منتری تھے دلی میں ان کی سرکار تھی ایک گئیس کا سلنڈر لےنا ہوتا تھا بھائیو چار دل لین میں کھڑا رہنا پڑتا تھا کھڑا رہنا پڑتا تھا نہیں بھولنے تو نہیں ہے یاد آنا یاد رکھے گروہ سام لےنا ہے رہا سام دے دیو اکتوبر بس آپ دے دیو ویسے تو میں تو دل سے آپ کا دھنیوادی ہوں قائل ہوں آپ لوگوں کا کیونکہ آپ لوگوں نے لوگ سام کے اندر بھی ان کو حساب دے دیا لالے پوائے دیو بھی جاکتی بڑھ دیرا حرامتے دیار رکھیو بھائی آپ لوگوں کا یہ آسیرواد ہے یہ ستپال جی بیٹھے مہاراج مہارے جنبا سام کتنی سیوہ کر رہے ہیں ڈٹ کے سیوہ کر رہے ہیں میں کہا بھائی لگیا رہو کدھی تو سنے گا پرماتما چندہ نہ کرو گا پرمتو بھائیو میں تو یہ کہنے آیا ہوں اکتوبر کے اندر چناب ہے دیکھئے بہدر قوم ہے آپ لوگ جہاں میں کھڑا ہوں اور مجھے کبھی بھی سمیہ ملا جب بھی مجھے بھلایا گیا تب ہی آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں میں تب ہی آ گیا جب بھی آپ لوگوں نے یاد کیا نہ اسی وقت آ گیا میں نے کبھی جباب نہیں دیا اور آگے بھی کیونکہ آپ کا ہی بچہ ہوں آپ لوگوں نہیں تو جہاں تسانسد بنایا تھا آپ تو مالک ہیں اس چیز کے یا مکہ منتری آلی مہر تو تھری یا ہم نے لگتار ویوستہ کو چوست درست کرنے میں یہ ڈبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے دو دن سے پردان منطری جی ایک بیٹھے کے لے رہے تھے نیتی آیوگ میں اٹھ کے نہیں گئے کئی بار تو یہ اٹھتا ہے نا کہ پردان منطری آیا راجری لگے کا چلے گیا باس اندے کا ایک ایک مکہ منطری کا ڈیپلی حساب لیا پورا پورا حساب لیا کیا کر رہے ہیں کیا کام ہو رہا ہے کیا ہم نے آگے کرنا ہے پورا حساب لیا نیپک ساڑے تو آئے نہیں ایک آئی اس کو پورا سمیں دیا ہر پورا سمیں دیا جتنا سمیں اتنا تو دینا تھا سمیں دیا بجورو کے کہوات بولتے ہیں اور کہوات بھی بولتے ہیں تنت نکار کر کے بولتے ہیں کیا کٹ کے اند دیا ہے ایک بار چڑے گی بار بار می چڑ دے جو اٹھے ایک بار تو چل جا اور پھائلا بھی جل دیا یہ بھی پھائلی گیا میں نے کہا نا بے گاہل نے وہ سویدان ٹھائلیا بیس ارکشن ختم ہو جاگا سویدان ختم ہو جاگا یہ بڑے لوگا یہ بھی جاگا ٹھائلی بھوکر کئی دیا کھڑے ہوگا یہ کیا بتاؤ یہ جا بھائی جو اٹھا پھائل گیا پھائل گیا تو مارے دکت کر دینا ریا میں تو پیدا یاگہ نہ کر دیو آگلے آرہ تو دیکھ کر دیو ان کا کام ایک اور جوٹ بول دیا تھا یہ بتا رہا ایک اور بڑا جوٹ بول دیا اور گر مجھے کا بول دیا یہ جا کسی کے کانمہ جائے کا نیو کہہ دیں بیچار تری کنور جلتا واگا اور جلتا اندھی تیرے کھتے ماں سڑے آٹھ جار روپے کھٹا کھٹا جائیں گے گا اور کہا بی جبی آرے بھی آوانگے کہا بات نہ مان لیو کہا پوائی دی ملے بار رہے گو تو یہ ست پال گوم رہا تو بھائیو اس بات کا دیا رکھیو میرا آگرہ ہے پورے سماس سے میرے کو کبھی بھی آپ کو جرورت پڑے نا یہ امرجنسی پڑ گی بھائی رات کے دو بجے بھی آپ کے بیچ میں ملوں گا پرانتو بھائیو ہم نے اس دیش کو مجبوط کرنا ہے ہمارا میشن کچھ اور ہے اور ان لوگوں کا میشن کچھ اور ہے ارے ان دس ورسوں کے اندر دنیا میں آج بھارت چمک رہا ہے آج ہمارے بیٹے بھائی جس بھی دیش کے اندر ہیں آج فقر کے ساتھ ایک بات بولتے ہیں کہ بھائیو آج جو سممان مودی جی نے دنیا کے اندر مل رہا ہے آج سے کوئی سممان نہیں ملا ہے یہ سممان دیا ہے مودی جی نے اور بھائیو اس سممان کو ہم نے کم نہیں کرنا اس سممان کو ہم نے اونچہ کرنا ہے اور میں آج آپ لوگوں کو وشواس جلاتا ہوں کیونکہ میں اپنے پریوار کے بیچ میں آیا ہوں میں ایک وشواس آپ لوگوں کو دلوارا ہوں گروہ برہمہ ننجی مہاراج کے اس پویتر سل کے اوپر کھڑا ہوں اس بھومی کے اوپر کھڑا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک وشواس جلاتا ہوں کبھی بھی آپ لوگوں کے سممان کو کم نہیں ہونے دیں گے آپ کے سممان کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے پرنتو بھائیو ڈٹ کا کھڑے ہو جو نہیں تو یہ نہیں پتہ کونسا جھوٹ بول دیں گے گا یہ جھوٹ کی راج نیتیب نہیں چل لے دیں کیونکہ جب بھی کانگرس کی سرکار بنی ہے برہشتہ چار کی گتی تیج ہوئی ہے مریندر موڈی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے نکاس کی گتی تیج ہوئی ہے یہ انتر ہے یہ لوگ کمیشن موڑ میں کام کرتے ہیں ہم میشن موڑ میں کام کرتے ہیں یہ انتر ان میں اور ہمارے میں ہے میں یہ اس بات کا ہم نے بھیان کرنا ہے میرا یہ پرم سبھاگیا ہے کہ آج جگت گرو پرم آدنی ہے گرو برمان انجی مہاراج کے اس بھاون کے اوسر کے اوپر آج مجھے آنے کا اوسر